اسلام علیکم ریحانہ کچن میں آپ کو بتانی ہوں جو بگوچیاں بنائی تھی اس دن اس کو میں نے فرائی کر کے رکھیں اب اس کا ہم نے سالن بنانا ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے اس بے ضرورت جتنا آپ ڈال سنے ہیں اپنے صاحب سے چار جو ہے نا پیاس جو بریک چوب کی ہے اور یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ ہے آدھا کپ دہی ٹوماٹر دو ادھا ٹوماٹر ادھا لسن کا پیسٹ ڈیٹھ چمچ ہرہ دھنیا جو باد میں ڈالنا ہے اور ہری مرچیں حلدی ایک چمچ مرچیں دو چمچ نمک ہزبیزائی کا گرم مسالہ ایک چمچ اور یہ وہ بگوچیاں اب ہم اس کو کانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے کوفتے کا سمان بناتے ہیں اس میں ڈالتا ہے اور جیسے کوفتے کا مسالہ بناتے ہیں ایسی اس کا بھی مسالہ بناتے ہیں اب اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے پیاس کو موسیقی 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 اب اس میں پانی ڈالیں پیاس نمک پیاس پیاس پیسٹ حری مرچیں نمک لال مرچے اور حلدی یہ ڈال دیا اور گرم مسالہ خردھنیا اور میتھی یہ بار میں ڈالیں گے جب سالن اتارنے لگے پھر ڈالیں گے اس کو اچھی طرح بھوننے اچھی طرح بھونن جائے گا جب آئل اوپر آجے گا تو پھر ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اس میں ہم دہی ڈالیں گے دہی ڈال کے پھر پانی ڈالیں گے یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے آئل دکھو اوپر آگیا ہے اب اس میں ہم نے ڈالنے دہی یہ آدھا کپ لیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اب اس کو ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا بھوننوں گی اس کا تھوڑا سا پانی خوشک کریں گے پانی خوشک کر کے پھر اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے بھوگوچیاں نہیں ابھی ڈالنی ہے اگر ابھی بھوگوچیاں ڈالی تو وہ ٹوک جائیں گی اور بھر وہ صحیح پکیں گی نہیں جب پانی پک جائے گا اور دیکھیں گے کہ کتنا کا شوربہ ہم نے رکھنا ہے کہ اتنا کا بھوگوچیاں ڈالے گی تو اتنا وہ پانی پی لے گی اور باقی اتنا کا شوربہ بچ جائے گا پھر اس حاب سے پھر ہم چولا بند کر دیں گے ہلتی آنچ کر دیں گے پھر اس کے اوپر سہرا دھنیا اور میتھی ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو میں ابھی پانی کشک کر رہی ہوں تھوڑے سا پھر اس میں پانی ڈالیں گے دہی کا پانی کشک کر رہی ہوں پہلے جو دہی ڈالا ہے اس کا پانی کشک کر رہی ہوں یہ ہو گیا یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ بھی کم ہے یہ بھی اور ڈالتے ہیں اس کے اندر پانی توکہ اس کو میں نے تھوڑا سا پکانا بھی ہے پھر وہ گوچیاں ڈالیں گے اس نے بھی پانی پینے پھر یہ کم ہو جائے گا اس لیے ہم نے اور ڈالنے ہیں یہ تقریبا ہم نے یہ جو دیا نا دبا یہ ڈیر ڈبا ہم نے ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اب اس کو میں نے ڈکن دے کے پانا شروع کرنا ہے یہ پکتا رہے گا جب یہ آدھا رہ دے گا پھر اس میں پھر ہم گوچیاں ڈالیں گے پانی پک گیا ہے تقریبا ہم نے دیکھے گڑا ہو گیا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب جو گوچی ہے نا وہ اس میں ڈالنی ہے اب جو گوچیاں ڈال دی ہیں جب یہ پانی کتنا زیادہ ہے جب سالن پکنا ہے تو اس نے سارا پانی پی لینے اور جو گاڑا ہو جانے ہیں اب یہ پک جائے گا پھر آپ کو دیتھائیں گے سالن تیار ہو گیا ہے ہماری لائٹ بھی چلے گئی ہے تو اب پتائیں چل رہا تو یہ میں نے میتھی اور ہرادھنیا جو تھا وہ آپ ڈال دیا ہے اور گرم مسالہ بھی ڈال دیا بندیرے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ آئیل سارا اوپر آگیا ہے یہ بھگوچیاں دیکھو کتنا پانی پی لیا اور کتنا رہ گیا اس کو ڈال کے اب پانچ منٹ کے لیے اس پہ بند کر کے رکھیں جو اس کا نا سائکا بغیرہ اندر چلے جائے یہ دیکھیں سالن تیار ہو گیا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت مزی کا بنے بلکل تیار ہو گیا اور آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہر آنے والی نئی ڈش جوانک آپ کو آسانی سے مل سکے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ لڈیو 씨가 چیزیز کیونکہ ہر آنے والی نئی نیید